میں کیا کہنا چاہیں گے سر آپ بھورنج بیدان شبہ کشیطر میں دونوں راجنیتک پارٹیم کم سے کم تیس سال نواتیس برسوں سے اس کشیطر میں راج کر رہی ہیں لیکن بکاس کے نام پر کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں ہے جس کارن ایک راجنیتک طور پر تو نہیں آجاد امیدوار کے روم میں چلاب لڑنے کا اعلان کیا ہے جیسا کہ تیس برسوں میں پایا گیا ہے کسی بھی پارٹی نے بھورنج بیدان شبہ کشیطر کے لیکاس کے بارے میں کچھ بھی کام نہیں کیا ہے آج بھی لوگ چھوڑ چھوڑی شبتوں کے لیے جو ہے جیسے جل ہے پانی ہے یا کوئی اپنی چھوڑ چھوڑی سمسیہ ان کے لیے دردر بھٹکنا پڑتا ہے پچھلے دو آزار چھوڑا چھوڑا جست دو آزار چھوڑا کو بھورنج بیدان شبہ کے چینٹ کھڑن کے نرمان کے لیے تٹ کرنے کے لیے گھوشنا کی گئی تھی چار کروڑ بھٹی لاکی جس کا کام آج تک بھی شروع نہیں ہوا ہے اس سے پر بھابیت دس آزار لوگوں کو اپنی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اشک شیطر کے لوگوں نے اب اچھا جائر کی ہے کہ اس راجنیتک شما بیش کو سیگر سے سیگر بدلنے کا بدلنے کا اپنا پورا جور لگا دیں گے اچھا سر آج آپ اجاد امیدوار کے روپ میں جو ہچناب لڑنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بعد میں کسی پارٹی کے طرف سے ٹکٹ دیے جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سبکار کریں گے نہیں اجاد امیدوار کی باونہ دو پہلے میں نے بتائی اس کے بارے میں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ یہاں پر تیسے برسوں میں کوئی بکاس کے نام پر کوئی کام نہیں ہوئے تو اجاد امیدوار جو ہے اسی پارٹی کو سمرتن دے گا جو یہاں پر بکاس کا کام کروائے گی بھورنج بیدھان صاحب میں سر پچھلے تیس برسوں سے بھاجپا کا گڑ رہا ہے بھاجپا ہی یہاں پر پچھلے تیس سالوں سے ساسن رہا ہے بھاجپا کا تو اجاد امیدوار میں کھڑے ہونے سے آپ کو کیا لگتا ہے سر آپ جیت پائیں گے یہاں سے بھورنج سے بھدھان صاحب سے چناب نہیں جیتنا تو لگتی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ تیس برسوں میں اگر بھاجپا کا راج رہا ہے تو سرکاریں تو کانگریس کی بھی بندتی رہی ہے بکاس تو کانگریس بھی کرا سکتی تھی اور بھاجپا بھی کرا سکتی تھی لیکن پورے کشتر میں جو جک کشتر ہے نہ کسی پرکار کی یہاں پر سوستیا سکشہ اور دوسری سبدوں کے اوپر بھی کوئی خاص اس بندتی رکاس نہیں ہوا ہے جس کارن لوگوں کے مند میں ایک اچھا ہے کہ نہیں اس سمیقران کو ضرور بدلا جائے گا سمیقران کو ضرور بدلا جائے گا